امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہوا اور سوال میں کچھ پڑھ دیتا ہوں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مطین اس عمر میں کہ کوئی حنفی المذہب حدیث صحیح غیر منسوخ و غیر مطروق جس پر کوئی ایک امام آئمہ عربہ وغیرہم سے عمل کیا ہو جیسے آمین بلجہر اور رفع یدین قبل رکو عبادر رکو اور وطر تین رکتیں ساتھ ایک قادے اور ایک سلام کے ادا کرے تو مذہب حنفی سے خارج ہو جاتا ہے یا حنفی ہی رہتا ہے اگر خارج ہو جاتا ہے کہیں تو رد المحتار میں جو حنفیہ کی موتبر کتاب ہے اس میں امام ابن شہنہ سے نکل کیا سائل نے جو عبارت پیش کی اس میں یہ تھا کہ امام عظم رحمت اللہ تعالی نے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہو تو اب اگر کوئی حنفی شخص وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے یا آمین بل جہر نماز کے اندر کرتا ہے تو چونکہ اس کے اوپر صحیح حدیث موجود ہیں اس وجہ سے وہ حنفی ہونے سے خارج نہ ہوگا اچھا اس کے بعد انہوں نے کئی ایک ہمارے بزروں کے آقابرین کے حوالے پیش کیے جیسے حضرت مظہر جانے جا حنفی رحمت اللہ تعالی کی عبارت نکل کی اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدز دہلوی رحمت اللہ تعالی کی عبارت نکل کی اور اس نے اپنی ازبائیت بات کی تائید کی کہ یہ تمام علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو اور امام آزم رحمت اللہ تعالی کا مذہب اس کے برخلاف معلوم ہوتا ہو تو کسی حنفی کو چاہیے کہ وہ امام آزم کے مذہب کو ترک کرے اور حدیث صحیح کے اوپر عمل کر لے یہ سوال کا کچھ خلاصہ تھا امام اہل سنت علی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جواب شروع کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں اقول وباللہ توفی صحیح حدیث علی مستلح الاسر وصحیح حدیث لعمل المجتہیدین میں عموم خصوص متلق بلکہ من وجن ہے کبھی حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے اور آئیم امت و امنہ ملت بنظر کرائین خارجہ یا مطابقت قوائد شرعیہ اس پر عمل فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل ہی موجیب تقویت و صحیح حدیث ہو جاتا ہے یہاں صحیح عمل پر متفرع ہوئی نہ عمل صحیح پر حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کا کلام کا خلاصہ یہ نکلا کہ دو طرح کی حدیث صحیح ہوتی ہے یعنی دو اعتبار سے کسی حدیث کو صحیح کہہ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے محدثین کی استعلیٰ کے اندر صحیح اور ایک ہوتا ہے مجتہیدین کے اعتبار سے صحیح اب ان دونوں کے اندر امام اہل سنت نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے من وجہن کی نسبت کیا ہوتی ہے اس کو میں بالکل آسان الفاظ میں موضوع کے مطابق سمجھاؤں تو وہ یہ بنے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہوگی لیکن مجتہیدین کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہوگی اور بعض اوقات ایسا ہوگا مجتہیدین کے اعتبار سے صحیح ہے علماء کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن محدثین کے اصول کے اوپر صحیح نہیں ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ دونوں کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہوگی محدثین کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور مجتہیدین کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور اس کے بعد امام اہل سنت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ علماء کرام بعض اوقات کسی خارجی کرینے کی بنیاد کے اوپر کسی حدیثِ ضعیف کے اوپر عمل کر لیں تو ان کا یہ عمل کرنا ہی موجیبِ تقویتِ حدیث ہوتا ہے اور آپ نے یہ بات جب ارشاد فرمائی تو اس کے بعد اس کے اوپر دلیل بھی تھی اور آپ نے اس کے بعد امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا کہ امام ترمیزی نے حدیث جس شخص میں کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کیا تو بے شک وہ قبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا جو ایک قرابی ہے ابو علی رہبی حنش بن قیس یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے امام احمد وغیرہ نے اس کی تدعیف فرمائی اور علماء کا عمل اسی پر ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ علماء کا عمل اسی پر ہے حدیث ضعیف ہے لیکن علماء کا عمل اسی پر ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا اب علماء نے اس پر عمل کیوں کیا تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن یہ قرآن کریم کی آیات کے بلکل مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا انہا صلاطہ قانت علی المومنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنوں کے اوپر وقت مقرر کے اندر خاص وقت کے اندر فرض ہے تو اب یہ حدیث چونکہ اس آیت کریمہ کی بلکل مطابقت اور موافقت کے اندر ہے تو اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے مجتہیدین کے نزدیک اس حدیث کے پاک کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے تو یہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اپنے موقف کے اوپر اپنے کال کے اوپر امام ترمیزی کا یہ حوالہ پیش کیا اس کے بعد امام جلال الدن سیوتی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے عبارت نکل فرمائی اس کے بعد امام سخابی کی ایک عبارت اسی سے ملتی جلتی نکل فرمائی اور اس کے بعد محقق علی لطراق صاحب فتو القدیر جو ارشاد فرماتے ہیں ان کی عبارت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے نکل کی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ضعیف کا یہ معنی نہیں کہ واقع میں باطی رہے بلکہ یہ کہ ان شرطوں پر ثابت نہ ہوئی جو محدثین کے نزدیک موتبر ہیں واقع میں جائز ہے کہ صحیح ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کرینہ ایسا ملے جو اس جواز کی تحقیق کر دے اور بتا دے کہ ضعیف راوی نے یہ خاص حدیث ٹھیک روایت کی ہے تو اس کی صحیحت پر حکم کر دیا جائے گا صاحب فتو القدیر کی یہ عبارت بھی واجگاف الفاظ میں یہ بتا رہی ہے کہ بعض اوقات کسی دوسرے کرینے کی بنا پر سندن ضعیف حدیث کے اوپر بھی مجتہیدین عمل کر لیتے ہیں تو یہ حدیث جو ہوگی یہ اگرچہ محدثین کے مذہب کے اوپر ان کے مسلک کے اوپر صحیح نہیں کہلائے گی لیکن مجتہیدین کے مذہب پر یہ حدیث صحیح کہلائے گی اس کی ہم مثال امام ترمیزی کے حوالے سے ہی دیکھ لیتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی لے ایک حدیث پاک لے کر آئے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے نہ ہو رہا تھا تو ہم میں سے ہر ایک شخص نے اپنے سامنے کے حصے پر یعنی جہاں پر وہ سابقہ حالت میں تھا اسی چہت کے اوپر رکھ کر کے نماز عدا کر لی اور جب صبح ہوئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرہ ارس کیا کہ رسول اللہ رات کو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو اس پر قرآن کریم کی آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّا وَجْهُ اللَّهِ نازل ہو گئی اب امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کے بعد فرمایا کہ یہاں پر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اس حدیث کے اندر آنے والے راوی کی آپ نے تدعیف فرمائی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی رشاد فرمایا کہ اہلِ علیم کا اس کے اوپر عمل ہے اب حدیث ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن علماء کا اس کے اوپر عمل ہے تو علماء کا اس کے اوپر عمل کیوں ہے تو بات دراصل وہی ہے کہ یہ حدیث پاک اگرچہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن چونکہ ایک قرینہ اس کے اوپر موجود ہے اس کی صحت کے اوپر وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّا وَجْهُ اللَّهِ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم جہاں بھی اپنا رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے تو اب یہ حدیث پاک چونکہ اس آیتِ قریمہ کی موافقت کے اندر ہے تو اگرچہ یہ سنتاً ضعیف ہے لیکن عمل کے اعتبار سے چونکہ درست ہے تو جمہور علماء امت نے اس حدیث پر عمل کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملات میں آ جائے کہ اس کو قبلے کے بارے میں پتانا چل سکے قبلہ کہاں ہے اور نہ کوئی بتانے والا ہو تو وہ پھر تحرری کر کے اپنا اندازے سے نماز پڑھ لے اور یہ اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی یہ یہاں تک کی جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن مجتہدین اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کسی خارجی کرینے کی وجہ سے کسی دوسرے کرینے کی وجہ سے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا یہ ایک نقطہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم